واسنگ مسین کا گیر باکس کیسے چیک کریں گے صحیح ہے یا خراب ہے اس ویڈیو میں دوستو آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کیسے چیک کرنا ہے ہماری پولی خراب ہے یا یہ نٹ ہی کے وال خراب ہے یا اس کی وجہ سے ہمارا گیر باکس بھی خراب ہو چکا ہے ساری چیزیں چیک کرنا کیسے بدلنا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا تو ویڈیو آپ پوری دیکھنا دوستو آئیے شروع کرتے ہیں ویلکم ٹو فیروز الیکٹیکل آج اس ویڈیو میں آپ کو جو یہ میں مسین دکھا رہا ہوں دوستو اس کے اندر دو کمی ہیں ایک تو اس کا جو موٹر ہے واس موٹر وہ خراب ہے اور دوسرا جو اس کا گیر باکس ہے گیر باکس بھی خراب ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ دکھاؤں گا کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ ہماری مسین کا گیر باکس خراب ہے یا اس کی کیول پولی خراب ہے ہمارا گیر باکس صحیح ہوتا ہے اور اس کی پولی خراب ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم پورا گیر باکس چینج کر دیتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو میں ایک دم صحیح طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ چیک کریں گے کہ اس کا گیر باکس خراب ہے یا پولی خراب ہے اور اس کی موٹر واس والی کیسے چینج کریں گے یہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ کو دیکھئے یہ گیر باکس ہے اور یہ پولی دیکھئے ایسے ہل لیے نا اس کا مطلب یہ گیر باکس خراب ہے لیکن ہمیں پروپر کھول لے کے بعد میں ہی پتا چلے گا اس کی پولی خراب ہوئی ہے یا گیر باکس خراب ہوا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا مسین کے بیک سائٹ کو اوپن کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں اس کا موٹر بھی واس والا چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے بیک پینل کو اوپن کر لیں گے بیک پینل کو اوپن کرنے سے پہلے کچھ باتیں دیکھئے اس پلسٹر کو آپ پہلے ہی کھول لیں جو یہ پلسٹر ہے اسے پہلے ہی کھول لیں آپ تو میں اسے فٹا فٹ کھول لیتا ہوں کوئی کوئی پلسٹر تو بہت بھری طریقے سے فسا ہوتا ہے اور کوئی کوئی لوس ہوتا ہے آسانی سے نکل آتا ہے یہ والا تو ڈھیلا ہے بہت ہی آسانی سے نکل آئے گا تو اسے پہلے میں نکال لیتا ہوں باہر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ وارسل ہے جو دو وارسل ہی نکال لیں کیونکہ ساید آپ کو گئر باکس ہی بدلنا پڑے اس کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے پولی بدلنی پڑے گی یا گئر باکس بدلنا پڑے گا اس کے وارسل نکال لیں کے بعد میں آپ کیا کام کریں مسین کا پورا بیک سائیڈ اوپن کر لیں تو اس فٹا فٹ میں یہ وارسل نکال لیتا ہوں پہلے دیکھیں دوستو پینل کھولتے ٹائم اس بات کا دھیان رکھیں اس چیز کو بھی ہٹا دیں ورنہ یہ جو بیک سائیڈ والا پینل ہے یہ باہر نہیں نکلے گا بیلٹ ڈرین بیلٹ کو بھی ہٹا دیں آپ پائپ کے یہاں پر دیکھ لیں کچھ فسے گا تو نہیں کھولنے میں جو جو بھی آپ کو لگ رہا ہے یہ فسے گا تل ہی نہیں ہٹے گی اسے ہٹانا ہے آپ کو اور جو آپ کی اسپن کی موٹر ہوتی ہے یہاں پر آپ دو کام کر سکتے یا تو پھر جو دس نمبر کا یہ نٹ لگا ہوا اس کے اندر اسے کھول دیں تاکہ ہمارا جو اسپن کا ٹب ہے اور جو پولی ہے یہ الگ ہو جائے تو ہمارا یہ بیک پینل آسانی سے کھول جائے یا پھر جو یہ سوکر ہے اسپن موٹر کے انہیں آپ اندر کی طرف پس کر دیں تب بھی ہمارا پینل آسانی سے کھول جائے گا تو ہم کیا کام کریں گے جو پولی کا نٹ ہے اسے کھول لیں گے تو دس نمبر گھوٹی سے اسے میں سب سے پہلے کھول لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو پورا ٹب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اوپر کی طرف اگر ٹب کو اٹھا دو گے تو وہ پولی سے ہٹ جائے گا اس کے بعد میں ہماری موٹر بیک سائیڈ میں ہٹ جائے گی دوستو ہم نے اس نٹ کو کھول دیا ہے اب میں کیا کام کروں گا مسین کو دوبارہ سے کھڑی کر دوں گا کھڑی کرنے کے بعد میں اس ٹب کو اوپر کی طرف تھوڑا سا پس کر دوں گا تاکہ یہ اپنے اس پیس سے جو پولی میں فسا ہوا ہے اس سے پولی سے باہر نکل جائے نہ کی پورا اوپر کیول پولی سے باہر اس کو دیکھئے کیسے ہٹانا یہ دیکھئے کتنی آسانی سے اوپر کا یہ کور ہٹ گیا اس کے بعد میں ٹب کو تھوڑا سا اوپر کر دے اور اتنی جلدی ہوتا نہیں ہے یہ پتہ آپ کو کیا کرنا ایک ہاتھ سے ٹب کو گھومانا ہے اور بیک سائیڈ میں جا کے دوسرے ہاتھ سے پولی کو پکڑنا ہے جب آپ گھوما کے کھولو گے تو جلدی نکل جائے گا کیونکہ ایک ہاتھ سے آپ پولی پکڑ لوگے دوسرے ہاتھ سے ٹب گھوماؤ گے تو وہ پولی سے فری ہو جائے گا اور آسانی سے اوپر آ جائے گا تو آپ ایسا کریں دیکھئے ایک ہاتھ سے میں نے موٹر کی پولی کو پکڑ لیا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ٹب کو گھوما رہا ہوں اب یہ ہمارا ٹب لوز ہو کے یہ دیکھئے باہر آ گیا ہے اس سے اب اس کا کچھ کام نہیں بس اتنے پہ ہی اسے چھوڑ دیں آپ دوستو مسین میں جتنے بھی پیچ لگے ہوئے سارے پیچ آپ کو کھول لینے ہیں تاکہ یہ جو بیک سائٹ والا پینل ہے یہ آرام سے اور آسانی سے باہر آ جائے دیکھئے پیچ کھولتے یہ پینل باہر آ جائے گا اور آپ کو اس طریقے سے اسے موڑ دینا جیسے میں نے موڑا ہے اب دیکھئے گئر باکس ایک دم کلیر دکھ رہا ہے اس کے اندر موٹر ہم بعد میں چینج کریں گے اس کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم گئر باکس کو چینج کرتے ہیں یہ دیکھئے پولی کیسے ہل لیے اس کی اب یہاں پر کچھ ڈاؤٹ ہے مجھے کہ گئر باکس بھی خراب ہو سکتا ہے اور پولی بھی خراب ہو سکتی ہے تو اس ڈاؤٹ کو کلیر کرنے کے لیے ہم کیا کام کریں گے پولی کو باہر نکالیں گے تو فٹا فٹ آئیے ہم پولی کو کھول لیتے ہیں آپ دوستو پولی کے نٹ کو فٹا فٹ کھول دیں پورا باہر نکال لیں اوہ مائے گوڈ یہ دیکھئے یہی کمی تھی اس کے اندر یہ دیکھئے اس کے نٹ کا کیا حال ہوا ہے اتنا پورا حال ہو چکا ہے مجھے لگ رہا ہے اس کا گئر باکس صحیح ہوگا صرف یہی کمی ہوگی جس کی وجہ سے یہ پرابلم آئی ہے آئیے میں پولی کو نکال لیتا ہوں اس کا جو سٹیل کا نٹ ہے وہ پوری طریقے سے کٹ گیا ہے تو پہلے پولی باہر نکالیں گے ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں گئر باکس صحیح ہے یا گئر باکس میں بھی پلے ہے دیکھئے دوستو ہم نے پولی کو نکال دیا ہے اور اس کا گئر باکس اگدم صحیح طریقے سے صحیح لگ رہا ہے مجھے پولی کا ہول بڑا ہو گیا ہے چلتے چلتے پلے ہو گئی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے جو گئر باکس ہے وہ اگدم صحیح کنڈیسن میں ہے بھی اس کی سافٹ میں دیکھ سکتے ہیں جراسی بھی پلے نہیں ہے اور اگدم صحیح ہے یہ گئر باکس تو ہم کیا کام کریں گے گئر باکس کو نہیں چینج کریں گے اس واسنگ مسین میں صرف پولی کو چینج کروں گا میں تو سب سے پہلے میں کیا کام کرتا ہوں اس نٹ کو تو چینج کرنا ہی کرنا ہے سارا بیماری کا جڑ تو یہی ہے تو اس نٹ کو چینج کروں گا میں اور گئر باکس کی پولی کو چینج کر دوں گا دیکھئے دوستو ہمارے پاس میں یہ نیو گئر باکس کی پولی ہے اس پولی کو میں اس میں لگاؤں گا اور ہمارے پاس میں یہ نیا نٹ بھی ہے پرانا نٹ اگدم بیکار ہو گیا تھا کٹ گیا تھا اسٹیل کا یہ نٹ ہوتا ہے دوستو اگدم صحیح سینٹر بٹھا گے اس پولی کو آپ اس کے اندر لگا دیں اور کسی چیز سے ٹھوک دیں اس کے بعد میں سینٹر کو سیٹ کر کے اس کے پیچ کو فٹا فٹ ٹائٹ کر دیں آپ فٹا فٹ اس کے نٹ کو ٹائٹ کر دیں فل ٹائٹ کرنا ہے آپ کو لوز نہ چھوڑیں پولی کو اگدم صحیح طریقے سے ٹائٹ کر دیا ہے اس مسین کی واسکی موٹر خراب ہے اسے بھی چینج کریں گے فرس کلاس پولی لگ چکی ہے اب دیکھئے پہلے آپ کو مسین کو پلٹنا ہوگا تاکہ صحیح طریقے سے واسکی موٹر آپ کھول سکے دیکھئے یہ واسکی موٹر ہے ہماری پہلے باہر نکال لیں گے اس کے جو پیچ ہے وہ فٹا فٹ کھول لیں گے ہم اس کے تینوں پیچ آپ کھول لیں اس کے بعد میں یہ دیکھئے موٹر باہر ہٹ گئی ہے اسے موٹر کو آپ سائیڈ میں رکھ لیں کنیکشن اس کے فٹا فٹ کھول لیتے ہیں دیکھئے اس کے کنیکشن ہم نے ہٹا دیے ہیں اس کا جو پلی ہے پلی کو باہر نکال لیں گے کیونکہ جو پلی ہے اس کی پلی ہمیں یہی والی لگانی ہے پرانی والی پلی صحیح ہے اس کی صرف موٹر چینج کرنا ہے ہمیں پلی ہم نے نکال دی ہے اب ہم نیو موٹر میں اس پلی کو لگا لیتے ہیں فٹا فٹ اس کی پیر کی ربڑ بھی یہ والی نکال لیں کیونکہ یہ آپ کی پرانی ہی لگیں گی یہی والی ربڑ آپ کو لگانی پڑیں گی بعد میں دیکھئے دوستو ہمارے پاس میں یہ نیو موٹر ہے اس موٹر کو میں اس مسین میں لگاؤں گا تو فٹا فٹ کیا کام کروں گا جو اس کی یہ ربڑ ہے اس میں لگا لیتا ہوں میں یہ ریپلیس والی موٹر ہے دوستو جو کی ہم پرانی موٹر دیتے ہیں جب دکان والے کو تو وہ یہ والی موٹر دیتا ہے دیکھئے ہم نے اسے لگا دیا اور اب کیا کام کریں گے اس کے پیچکس سے اس کی پلی کو ہم ٹائٹ کر دیں گے پلی کو فل ٹائٹ کر دیں تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو لوز نہ ہو اس کی جو یہ والی ربڑ ہے ان ربڑ کو آپ دوبارہ سے اسی میں لگا دیں تینوں فٹا فٹ لگا دیتا ہوں میں اب دوستو آئیے اسے ربڑ لگانے کے بعد میں اس موٹر کو ہم مسین میں فٹ کرتے ہیں اب میں فٹا فٹ اسے مسین میں سیٹ کر دیتا ہوں جیسے پرانی موٹر لگی تھی سیم اسی طریقے سے نی موٹر لگانا ہے آپ کو اس کے بعد میں پوری مسین کو ٹائٹ کر دے جیسے جیسے کھولی تھی آپ نے اسی طریقے سے سیم ٹو سیم تو میں فٹا فٹ موٹر کو ٹائٹ کرنے کے بعد میں مسین کو ٹائٹ کر دیتا ہوں پوری کو اس کے بعد میں آپ کو یہ مسین چلا کے دکھاتا ہوں میں کیسا ورک کر رہی ہے یہ مسین دیکھئے دوستو ہم نے اس موٹر کو بھی ٹائٹ کر دیا ہے اب ہم کیا کام کریں گے اس مسین کو فٹ کر لیتا ہوں میں فٹا فٹ اس کے بعد میں آپ کو چلا کے دکھاؤں گا دوستو ہم نے واسنگ مسین کو پیک کر دیا ہے اور اس کے پورے کنیکشن کر دی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مسین فرس کلاس ورک کر رہی ہے اس طریقے سے بہت ہی آسانی سے آپ واسنگ مسین کی موٹر گیر باکس اور پولی کو چینج کر سکتے ہیں آپ بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل فیروز دلٹیکل کو جرور سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ میں